اما dzi فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم وَلَقَدْ يَسَّهْنَا الْقُرْآنَ لِلِّخْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ خُتَّتُ لَكَ أوْ عَلِيْكَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلْلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خیرکم من تعلم القرآن و علمه صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی القریب کیوں نہ ہو منتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں یا الہی تو ہمیں عاملے قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عاملے قرآن کر دے پھر نیسرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرداج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابعے قرآن کر دے قرآن کی ایک ایک آیت تلاوت کرنا جان پر کھیل کر انہار صداقت کرنا حق والے نے بتایا بھزبان جررت زندگی کیا ہے تمنا ہے شہادت کرنا میرے واضب اللہ احترام قابل صد احترام انتہائی معزز محترم السادسیدہ اکرام و مہمانان اکرامی و عزیز طلبہ و طالبہ آج سادہ مدرسہ جامعہ قادریہ تعریف و قرآن بھاول برگنوان دے زیر احترام طلبہ اکرام دے مابین شعب و بنین دے اندر الحمدللہ سمہ الحمدللہ مسابقہ تلاوت قرآن کریم دے آغاز چی چکے انشاءاللہ عزیز جنری لفے دے اندر تمام طلبہ اپڑی اپڑی باری دے ہوتے اپڑی اپڑی باری دے ہوتے تلاوت قرآن کریم پیش کرے سن انشاءاللہ عزیز اچھے نمبر آمان طلبہ اکرام اور اچھی تلاوت قرآن طلبہ اکرام جرہ انعام یافتہ طلبہ ہو سن انہیں تو انعام دے نوازیہ ویسے انشاءاللہ ان قریب لیکن قریب دے انعقاد کرے سن انہیں انعام آتی مل سن اگر اسا طلبہ کی تے زیافت انتظام کی تے مہمانے کی تے زیافت انتظام کی تے جرہ مہمان حضرات تشریف فرما ہیں تو میں انہیں دے خدمت گزارش کرے سا کہ تجھ ساں حضرات اپنا نقدی اگر انعام آت بالے کو ڈیمٹ جاؤ پیسے کھلے کر آتے بالے کو نقدی انعام دی دے سکتے اگر کئی طلبہ کئی طالب علم دی محنت کہیں دی تلاوت پسند آونجے در حقیقت کامیابی انعام دے مستحق سارے طلبہ ہیں سارے انعام دے مستحق ہیں سارے نہیں محنت ہے کیونکہ محنت کی دے ہوئے قرآن پڑے ہوئے جرہ بالڈا سپارے پڑی گڑے بی سپارے پڑی گڑے پندرہ سپارے پڑی گڑے پنج سپارے پڑی گڑے تو انہیں محنت ہے اے جرہ مسابقہ ہے این مسابقہ این مقابلے دی غرض و غایت صرف اور صرف اے ہیں انہی وجہ اے ہیں کہ اچھی تلاوت دیوچ حقیقت جی کو حدیث پاک دیوچ یاکھا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم مانا بندہ آپ اس دیوچ رشت کریں حقیقت مقابلہ کرو حقیقت دوڑ لاؤ حقیقت اگودت ہی مانا دی کوشش کرو علم دیوچ حسد علم دیوچ غبتہ علم دیوچ رشت کے جائز ہیں تمہیں سٹیج سیکٹری مولوی محمد صفیان دے حوالے مائک کرے ساں اور تمام طلبائے کرام بھاری بھاری اپنے اپنے بھاری دیوچ تلاوت دا ٹیم دے سن ہر طالب اللہ سکون دے اپنا پر وقار نیزے دینا تلاوت کرے سن انہیں بعد انشاءاللہ بیانات تونترہ طلبہ بیان بھی کرے سن نادہ بھی پڑھ سن انشاءاللہ اپنا آخر دیوچ دعا ہو سی جو آدھے بہت زیافت ہو سی اور انشاءاللہ سن مقابلہ بنات دیوچ بچین درمیان ناد مقابلہ ہو سے دوچی تقریب دعاواز ہو سے میں مولوی محمد صفیان کو گزارش کرے ساں کہ اوٹیناور کی دیٹر اہم دے لیں